بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے یہ وائٹ کڑائی جو چکن کی بنائی ہے میں نے بہت زبادہ سی ریسیپی بنتی ہے تو میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب تک کریں تاکہ میری حوصلہ آپز آئی ہو اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں بینہ اسکیپ کیے تو یہ میں نے ڈیڑھ کلو چکن لے لی ہے اس کی چھوٹی سائز کی بوٹیاں کروائی ہیں یہ بون لیس چکن ہے اور ایک کب میرا اس کے نتیل جائے گا اور یہ ٹیٹرہ پیک کی کریم لی ہے یہ جائے گی دہی آدھا کلو لیا ہے وائٹ پیپر لیے ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور بلیک پیپر بھی ڈیڑھ کھانے کا چمچ لیا ہے دس سے بارہ آدھ ہری مرچے پیس لیے نمک ہز بے ضرور جائے گا سبز لائچ ہی جائے گی چار سے پانچ ادھر داب اسے باریک پیس لیں ادھر گلسن کا پیس تین کھانے کا چمچ شامل ہوگا اور یہ ہرہ دھنیا گانیشن کے لیے اور ادھرک اور یہ ہری مرچے جائیں گی اس کے اندر کٹ کر کے تو چلتے ہیں ریسیپے کی طرح اب تو سب سے پہلے ہم تیل گرم کر لیتے ہیں کڑائی لیے اس میں ہم نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کے اندر یہ ہم ہری مرچے کا پیسٹ ہے یہ شامل کر دیں گے تیل گرم ہو گیا اس کے اندر ہری مرچے کا پیسٹ شامل کیا اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے بہت زبردستی ہے کچھ وہ آتی ہے اس سے ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے اندر ہم نے فرائی کرنے کے بعد چکن شامل کر دی چکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے کوئی بھی چیز آپ نے miss نہیں کرنی ہے skip نہیں کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ miss کر دیں تو اسی لئے آپ کو انڈ تک دیکھیں گے اور جیسے میں بنا رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت اچھی سی ریسپی بنے گی تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے فرینز اور فیملیز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور مجھے کمیٹس میں بتائیں بھی آپ کو کیسی لگی میری ریسپی تو یہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ادھک لسن کا پیس شامل کریں گے ادھک لسن کا پیس شامل کرنے کے بعد تھوڑے دیر ہم اس کی بھنائی کریں گے تاکہ جو ادھک لسن کا کچھا پنی ہے وہ بھی دور ہو جاؤ اور یہ جو پانی ہے اس کے اندر ادھک لسن کا یہ چھوڑے وہ سب نہ ڈرائے ہو جائے بہت اچھی ریسپی آپ گھر میں ضرور بنا ہے بہت شوک سے کھائی جائے گی اب اس کے اندر ہم سب الائی چیزوں پی سی وی تھی وہ شامل کر دی وائٹ پیپر ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سمیں روک لیا ہے اینڈ میں ڈالیں گے ساتھی بلیک پیپر بھی شامل کر دیں گے اس کے اندر اس کو اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زبردستی لگ رہی ہے یہ چکن اب اس کے اندر جو ہے ہم نمک شامل کر رہے ہیں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ شامل کر رہے ہیں اور اس پیسز اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں یہ جو ہے میرے سپیسز آپ کو بتائیں یہ نورمل ہیں تو آپ اتنا ہی رہ لیں گے تو بہت اچھے بنتے ہیں لیکن جو لوگ تیکھا کھاتے ہیں تو اسے بڑھا سکتے ہیں دہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو میکس کریں گے دہی سے جان آ جاتی ہے کڑھائی کے اندر وائٹ کڑھائی میں زبردستی جان آتی ہے یہ دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اسی میں ہماری چکن بھی ہو جائے گی کوئی اس کے اندر پانی ہم ایڈ نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا دہی نے پانی چھوڑا ہے اس کو ان میں کور کر کے رکھ دیں گے اندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو یہ ہماری چکن گل چکی ہے پانی بھی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردستی کلر آیا ہے اس کا اب اس کے اندر جو ہم بھونا ہوا کٹا ہوا سابو دھنیا جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے جو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا یہ اس کے خاص اس سے خوشبو آتی ہے بہت زبردست سا یہ فلیور دیتا ہے اس کے اندر اچھا اسے اینڈ میں ہی ڈالیں گے تو بہت اچھا سا الگ سے خوشبو اس کی اٹھے گی ہم نے اس کے اندر ہری میرچے کٹ کر کے شامل کر دیں آپ چاہیں تو ان کو اپنے حساب سے جیسے بھی کٹنگ کریں گے کہنا چاہیں کر سکتے ہیں ادھرا کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں ہم نے میکس کریں گے اچھی طریقے سے اس کو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتے زبردستی بلکل ریڈی ہے اب یہ ہمیں دوسرا سٹیپ جو ہمارا بھی چلے گا اس کے اندر ایک چیز جو ہم نے ڈالنی ہے ٹیٹرپیک کریم یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے یہ ہم نے تقریباً چھے کھانے کے چمچ اس کے اندر شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی اس کا کلر آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ہر دھنیا شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے اس کو میکس کرنے کے بعد اب جو ہے ہم نے جو وائٹ پیپر اور بلیک پیپر جو ہم نے روکا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا سا وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اوپر سے اس طریقے سے پھیلاتیں گے پورے میں اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو یہ تین منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ورکل ہماری کڑھائی تیار ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے ہم یہ ہم نے میکس کیا اس کو اچھی طریقے سے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت زبادہ سی ریسی بھی آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بھی کر کے بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو گھر میں ضرور بنایا ہے یمی سیئے وائٹ کڑھائی ہماری تیار ہو گئی ہے اور اسے مزے لے کر کھائیں اور مجھے بتائیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ